ارمی چیف کہہ چکے سمگلرز کا کوٹ مارشل ہوگا نگران وزیر داخلہ پاکستان کے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے پیر کو کہا ہے کہ فوج کے سربراہ جنرل ناصم منیر فاضح ہدایات دے چکے ہیں کہ سمگلنگ میں ملوث اہلکاروں کا کوٹ مارشل ہوگا ملک میں سمگلنگ میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور اسلامباد میں پیر کو سرفراز بکٹی نے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تفصیلات ایک پریس کانفرنس میں بتائیں پریس کانفرنس میں جب ایک صحافی نے نگران وزیر داخلہ سے پوچھا کہ پاکستان میں عام طور پر الزام لگایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز اور خاص طور پر وہ لوگ جو بورڈر پر تائنات ہیں زیادہ تر سمگلنگ ان کی ناکے نیچے ہوتی ہے اس سوال کے جواب میں سرفراز بکٹی نے کہا یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے سو فیصد درست ہے اگر میں یہ سیدھا سیدھا کہہ دوں کہ وہ سیکیورٹی اہلکار تو ملوث ہی نہیں تھے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ سمگلنگ جتنی بھی ہوتی ہے یہ اونٹوں پر نہیں ہوتی یہ سمگلنگ ٹرکوں پر ہوتی ہے سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج کے آرمی چیف نے بڑے واضح طور پر اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں بڑی واضح ہدایات تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ جو لوگ اس طرح کی پریکٹیسز میں ملوث ہوں گے انہیں جیل بھی بھیجا جائے گا تاہم نگران وزیر داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ آرمی چیف نے کس میٹنگ اور کب ایسا کہا جبکہ پاکستانی فوج کی طرف سے بھی کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا ہے جس میں سمگلنگ میں ملوث ہیلکاروں کے خلاف کورٹ مارشل کی کاربائی کا کہا گیا ہو نگران وزیر داخلہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ فوج کے اندر خود اعتصابی کا مروجہ طریقہ کار موجود ہے ان کے اندر اعتصاب کا طریقہ کار پبلک ہوتا نہیں ہے اس لئے ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن فوج کا اپنا اعتصاب کا طریقہ ہے وہ ہم نے نہ صرف یہاں دیکھا بلکہ نو مئی میں بھی دیکھ لی ہے ان کا اعتصاب ہوتا ہے ہمارے ہاں جو کمزوریاں ہیں ہمیں انہیں دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے نگران حکومت نے رمہ ماہ کے حوائل میں سمگلنگ کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈام کا آغاز کیا تھا اور سرحدوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی تھی اسلامباد میں پیر کو وزیر اطلاع مرتضہ سلنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں صرف راز بھکٹی نے ملک بھر میں ڈالر چینی اور گندم کی سمگلنگ کے حوالے سے بتایا کہ سلسلے میں ہزاروں میٹرک ٹین گندم چینی اور تیل برامت کیا گیا ہے جبکہ ڈالر کی زخیران دوزی کے خلاف کاروائی میں پینسٹھ کرو روپے بھی برامت کیے جا چکے ہیں